اسلام علیکم دوستو امران شریز نوول فائنل گیم بائی مظہر کلیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تحسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے دو عورتیں اور سات مرد آئے بی ایکریمیا سے اور ان میں سویز لڑکی روجر کو مشکوک معلوم ہو رہی ہے اور میری اطلاع کے مطابق پاکشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف بھی سویز نزاد ہے اس لئے واقعی انہیں خصوصی طور پر چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ سیرو تفری کے لئے ریڈ ہیلز اور ریڈ فورس جانا چاہتے ہیں یہ بات واقعی مشکوک کر دینے والی ہے اس لئے مجھے خود چیک کرنا چاہیے مارٹس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کچھ دیر وہ سوچتا رہا پھر اس نے انٹر کوم کا بٹن پریس کر دیا یس سر دوسری طرف سے اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی سارجنٹ پیوٹن سے میری بات کراؤ مارٹس نے کہا یس سر میں ابھی بات کراتی ہوں اس کی پرسنل اسسٹنٹ نے جواب دیا تو مارٹس نے بٹن پریس کر کر کہ انٹر کوم آف کر دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو مارٹس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیمہ اٹھا لیا یس مارٹس نے مقصود تیجے میں کہا پیوٹن بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی بولنے والے کا انداز خاصا بے تکلفانہ تھا اس سارجنٹ پیوٹن اس کا گہرا دوست تھا اس کا تعلق ٹروج ایجنسی سے ہی تھا مارٹس نے دوست ہونے کے ناتے ٹروج ایجنسی میں آتے ہی اسے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا دونوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اس لئے مارٹس نے اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں بھی رکھ لیا تھا وہ دونوں بار رہتے بھی اکٹھے تھے اس لئے ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی بھی ہو گئی تھی سارجنٹ پیوٹن موٹے دماغ کا آدمی تھا اس لئے وہ ڈائریکٹ ایکشن کا زائدہ قائل تھا جبکہ مارٹس ذہنی منصوبوبندی کا زیادہ قائل تھا بسے اس بات پر ان دونوں میں ہمیشہ اختلاف ہم رہتا تھا ورنہ باقی ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے کے احامی تھے کہاں ہو تم پیوٹن مارٹس نے مقصود لحظے میں کہا میں ہیڈکوارٹر کے باہر ہی موجود ہوں کیوں کیا ہوا پیوٹن نے کہا اپنی کار نکالو مجھے ابھی تمہارے ساتھ برائٹ لائٹ ہوتل جانا ہے مارٹس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا وہ اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے اوفیس سے نکل کر باہر آ گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ کار میں بیٹھا ہیڈکوارٹر سے نکلا اور برائٹ لائٹ ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا ڈرائونگ سیٹ پر مارٹس تھا جبکہ اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر سارجنٹ پیوٹن بیٹھا ہوا تھا یہ آج تمہیں برائٹ لائٹ ہوتل جانے کا ارادہ کیسے بنا لیا ہے وہاں مجھے لنچ کرانے لے جا رہے ہو یا برائٹ لائٹ سینیما میں مووی دکھانے کے لیے سارجنٹ پیوٹن نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں دونوں باتیں نہیں ہیں مارٹس نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر وہاں جانے کا مقصد کیونکہ جب سے چیف ملک سے باہر گیا ہے تم تو اپنے آفیس کی ایکوشی سے چپک کر بیٹھ گئے تھے پیوٹن نے مسکراتے ہوئے کہا چیف مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ذمہ داری سے پوئی طرح سکر ہو سکوں مارٹس نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ وہی پاکیشیا سیکٹ سویس والا محمد مسئلہ ہے پیوٹن نے چونکر پوچھا ہاں ابھی ابھی ایک اطلاع ملی ہے کہ گریٹ ٹرینڈ سے آنے والی فلائٹ سے سیاہوں کا ایک گروپ یہاں آیا ہے ان میں سریز لڑکی ایک اور لڑکی ساتھ اکریمیاں سے تعلق رکھنے والے مرد ہیں اور یہ گروپ ریڈ ہیلز اور ریڈ فورس میں جانا چاہتا ہے ان کے کاغذات بھی درست ہیں اور ہر قسم کے انکوائری بھی کر لی گئی ہے لیکن اس کے باوجود روجر اس سویس لڑکی سے مشتوق ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہے اور جب سے اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے نہ جانے کیوں میری چھٹیز کہہ رہی ہے کہ یہ ہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں اس لئے میں انہیں خود چیک کرنے جا رہا ہوں مارٹس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیا وہ برائٹ لائٹ ہوتل میں رہ رہے ہیں پیوٹر نے پوچھا نہیں جی ٹی اے ان سے ڈیل کر رہی ہے اور وہ پرائیویٹ کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں وہ سینیما گھر میں مووی دیکھنے گئے ہیں مارٹس نے جواب دیا اگر وہ مشغوق نہیں ہیں اور ان کے رازات اوکے ہیں اور ان کی بقیدہ چیکنگ بھی کر لی گئی ہے تو پھر اس میں اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہہ تو رہا ہوں کہ نہ جانے مجھے کیوں ان پر شخصہ ہو رہا ہے اور خاص طور پر وہ سویز نزاد لڑکی اکریمی گروپ کے ساتھ اس سویز نزاد لڑکی کا کیا کام اگر تم اتنے ہی مشغوق ہو تو پھر انہیں پکڑ کر ہیڈکوارٹر لے چلتے ہیں وہاں خود ہی سب کچھوں گل دیں گے پیٹن نے اپنی طبیعت کے مطابق رائے دیتے ہوئے کہا اوہ نہیں فوری طور پر یہ سب کرنا غیر مناسب ہوگا یہ مطبولو کہ وہ غیر ملکی سیاہ ہیں انہیں بینوں لقوامی سیاہت ہی دارے کا بھی تحفظ حاصل ہے اور ان کے سفارت خانوں کا بھی اگر ہمارا شک غلط ثابت ہوا تو جان مکشوانہ ناممکن ہو جائے گا مارٹوس نے ہستے ہوئے جواب دیا اوہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن پھر انہیں کیسے چیک کرو گے تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ان کے قرضات درست ہیں اور ان کے سامان کی بھی چیکنگ کر لی گئی ہے پیوٹن نے حیران ہوتے ہوئے کہا ساری چیکنگ ہو چکی ہے لیکن اگر یہ لوگ پاکشیہ سیکٹ سرویس سے مطالق ہیں تو پھر یقیناً یہ میک اپ میں ہوں گے اس لئے انہیں دیکھ کر اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں ہیں یا نہیں اوہ ہاں اگر یہ پاکشیہ سیکٹ سرویس کے افراد ہیں تو پھر یہ یقیناً میک اپ میں ہوں گے پھر تو ہمارے لئے اور بھی آسانی ہو جائے گی ہم انہیں شک کی بنا پر گریفتار کر سکتے ہیں اور اسی شک کی بنا پر ہم ان کی میک اپ بھی چیک کر سکتے ہیں کسی جدید ترین میک اپ پوشر کے مدد سے اس میں تو کوئی حج نہیں ہے پیوٹن نے کہا ایک بار انہیں دیکھ تو لو پھر پتا چل جائے گا کہ یہ میک اپ میں ہیں یا نہیں اور تم جانتے ہو کہ میں میک اپ شدہ چیروں کو بخوبی پہچان جاتا ہوں ایک بار مجھے پتا چل گیا کہ یہ میک اپ میں ہیں تو پھر میں ایسا ہی کروں گا مارٹرس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک جدید انداز میں تعمیش ہوتا بارہ مندلہ خوبصورت ہوتل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مور دی اس ہوتل میں سینیما گھر بار رومز کلب اور کمیشل مال موجود تھے اسی لئے یہاں ہر وقت رشت لگا رہتا تھا اور پارکنگ بھی بھری رہتی تھی اس وقت بھی یہاں واقعی بے پناہ رشت تھا وسیع و عریض پارکنگ کے علاوہ ہوتل کا کمپاؤنڈ کاروں سے بھرا ہوا تھا یہاں تو ہر وقت رشت لگا رہتا ہے جیسے سارے کارانس کے لوگ بس یہیں آ کر جمع ہوتے ہیں پیوٹن نے مسکرات کر کہا ہاں کارانس کا سب سے بڑا کمیشل پوائنٹ ہے یہ اس لئے ہر کوئی یہاں پر آتا جاتا رہتا ہے مارٹس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور کار ایک خالی جگہ پر روک دی پھر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور تیزت اس قدم اٹھاتے ہوتل کے مین ہال کی طرف بڑھ گئے جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف آیا یہ روجر تھا وہ لوگ سینیما ہال سے نکل کر ہوتل کے ہال میں آ گئے ہیں اور اب کونے والی سیٹوں پر موجود ہیں روجر نے کہا اور ہال کے کونے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا ہال میں کافی رشتہ خوبصورت اور نوجوان ویٹر سے انتہائی جو اس لباس میں ملبوس پورے ہال میں تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں واہ یہاں تو واقعی جیشن کسا سما ہے پورے دارالحکومت کا حسن یہاں کٹھا ہے پیٹر نے ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا اور مارٹس مسکراتا ہوا وسیع و عریز کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں چارہ لڑکیاں بے حد مصروف نظر آ رہی تھیں کاؤنٹر کی سائٹ پر کھڑے ہوکا مارٹس کی نظریں تیزی سے پورے ہال کا جائزہ لینے لگیں اور اس کی نظریں ہال کے مغربی کونے میں جم گئیں جس کے بارے میں روجر نے اسے بتایا تھا وہاں واقعی ایک بڑی میں اس کے کے نو افراد موجود تھے ان میں ایک انتہائی خوبصورت سویس لڑکی تھی جبکہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ساتھ لمبے تڑنگے اور بھرپور جسم کے مرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے شراب کے پیک پڑے ہوئے تھے اور وہ آپس نے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ شراب سیپ کرنے میں بھی مصروف تھے یس سر فرمائیں کاؤنٹر پر موجود ایک لڑکی نے فارغ ہوتے ہی مارس مارٹرس سے مخاطب ہو کر کہا ٹارج ایجنسی مارٹرس نے جب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی جھلک کاؤنٹر گل کو دکھاتے ہوئے کہا اوہ یس سر فرمائیں کارڈ دیکھتے ہی نڑکی نے بخلا کر اور بیت مہتبانہ لجے میں کہا وہ مغربی کونے میں جو نو سیاہوں کا گروپ بیٹھا ہے اس کے ساتھ مجھے دو سیٹے چاہی ہیں ابھی اور اسی وقت یس سر سیٹے تو نہیں ہیں لیکن میں آپ کے لئے ابھی سپیشل کرسیاں محض لگوا دیتی ہوں لڑکی نے کہا اوکے جو کرنا ہے جلدی کرو مارٹس نے سر ہلاتے ہوئے اسی انداز میں کہا اور لڑکی نے فون کا ریسیور اٹھا کر کسی سے بات کرنی شروع کر دی اس طرح تھوڑی سی جگہ خالی ہے جناب وہاں ایک چھوٹی میز اور دو پرسیاں لگ سکتی ہیں میں نے کہہ دیا ہے دو منٹ میں آپ کیلئے انتظام ہو جائے گا کاؤنٹر گل نے ریسیور رکھ کر مارٹس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ٹینکس مارٹس نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں واقعی ایک چھوٹی میز اور دو پرسیاں لگا دی گئیں وہاں جگہ بے حد تنگ تھی لیکن بہرحال وہ دونوں اب سیاہوں کے اس گروپ کے بلکل قریب بیٹے ہوئے تھے مارٹس نے بھی مخصوص برینڈ کی شراب کا آرڈر دے دیا لیکن اس کی نظریں اس گروپ کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں وہ سب آپس میں ہنسیوں مذاب کرنے میں مصروف تھے ان کا انداز بے حد نارمل تھا اور وہ شکل و صورت سے واقعی اکریمی دکھائی دے رہے تھے البتہ ایک لڑکی سے نظات دکھائی دے رہی تھی میں نے ان سب کے چہرے بھگوڑ دیکھے ہیں مجھے تو ان میں سے کوئی ایک بھی میک اپ میں نہیں لگ رہا ہے پیوٹیم نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اصلی جہرے ہیں اور ان پر میک اپ کا کوئی نشان تک موجود نہیں ہے لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کونسی بات ان کے قدوں کا عامت اسامت اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ سیئے نہیں ہیں مارٹس نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا اوہ تو پھر سنو ان کی اصلیت جاننے کے لیے ہمیں ایک کھیل کھیلنا پڑے گا مجھے یقین ہے کہ اگر ان کا تعلق پاکششیا سیکٹ سرویس سے ہوا تو لازمان یہ سامنے آ جائیں گے کیسی گیم آسان سی گیم ہے تم خود پر سہم زدہ ہونے اور ڈرنے والی کیفیت تاری کر لو میں تم سے ٹارج ایجنسی کے ایجنٹ کے حوالے سے ہی گسیلے انداز میں پوچھ گچھ کرتا ہوں اور میں تم پر پاکششیا سیکٹ سرویس سے مطالق ہونے کا شک کروں گا لیکن تم انکار کرتے رہنا اگر ہماری گیم کامیاب رہی تو یہ سب یقین ان چونک کر ہماری طرف دیکھیں گے ہماری یہ گیم کچھ دیر تک سلے گی اگر یہ عام سیئے ہوئے تو لازمان چین منٹوں کے بعد یہ ہماری باتشیت میں دلچسپی لینے کے بجائے اپنی باتوں میں کھو جائیں گے اور اگر یہ پاکششیا سیکٹ سرویس سے مطالق ہوئے تو پھر فتری طور پر ان کی دلچسپی قائم رہے گی بھارٹس نے بڑے زہانت بھارے لہجے میں کہا اور پوٹن نے سر ہلا دیا گوڈ آئیڈیا پوٹن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات ظاہر کرنا شروع کر دیے اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ یوں سہمے ہوئے انداز میں دکھائی دینے لگا جیسے وہ واقعی اپنے سامنے موت کا چہرہ دیکھ رہا ہو بس بہت ہو گیا میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلیت میں آ جاؤ اور جو سچ ہے وہ بتا دو اچانک مارٹس نے تیز اور ہونچے لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس سے غصہ آ رہا ہو مم مم میں سچ کہہ رہا ہوں جناب آپ کو بہت بڑی غلط فائمی ہوئی ہے آپ تو خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں جب نے کہہ دیا ہے کہ میرا پاکیشیا سیکرٹ سروس تو کیا کسی بھی سروس سے تعلق نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ آپ مجھ پر اس قدر غصہ کیوں ہو رہے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہو کہ ٹروج ایجنسی ایم ایکو کا ٹولا ہے جو تم جیسے پاکیشیا ایجنٹوں کو پہچام نہیں سکتی مجھے معلوم ہے کہ تم میک اپ میں ہو اور پھر میرے پاس محتبر اطلاعات موجود ہیں میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی گرفت میں یہاں سے لے جا سکتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود سامنے آ جاؤ ورنہ جانتے ہو تمہارا حشر عبر اتناک بھی ہو سکتا ہے مارٹرس نے انتہاری سخت لے جائے کہا آپ کو جو محتبر اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے اور پھر آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں میک اپ میں ہوں اور میرا تعلق پاکشیا سیکٹ سرویس سے ہے میں تو یہاں روز آتا ہوں اور کھانا کھا کر شراب پی کر واپس سر آ جاتا ہوں آپ نے مجھ سے دوستی بڑھائی پھر یہاں سپیشل ٹیٹے لگوا دیں لیکن اس کا یہ مطب تو نہیں کہ جو میں نہیں ہوں وہ صرف آپ کے کہنے پر بن جاؤں اور وہ بھی پاکشیا سیکٹ سرویس کا ایجنٹ یہ تو میرے ساتھ جاتی ہے سرا سر جاتی پیوٹر نے پریشانی کے علم میں کہا ہوں تم شاید یہاں اپنے کسی ساتھی کی وجہ سے اس قدر پر شکون ہو لیکن یاد رکھو میں یہاں اکیلا نہیں ہوں یہاں ٹارج ایجنسی کے بے شمار مسلح افراد موجود ہیں اور ان سب کی نظریں ہم پر خاص ہو پر تم پر ہیں اس لئے کوئی ریایت نہیں کی جا سکتی تمہارے ساتھ اگر تم مجھے کوئی ایسا ثبوت دکھا دو جسے دیکھ کر میں یہ یقین کر لینے پر مجبور ہو جاؤں کہ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے نہیں ہے تو میں واپس سلا جاؤں گا ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری لاش یہاں پھڑکتی نظر آئے گی مارٹرس نے انتہائی غصی لے لہ جہاں میں کہا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں یہی کا رہنے والا ہوں اور نہ جانے کس نے آپ کو ٹارج ایجنسی میں شامل کر لیا ہے آپ قرانس کے ایک شہری پر غیر ملکی ہونے کا شبہ کر رہے ہیں یہ دیکھا ہے میرا آئی کارڈ اس کارڈ کی روح سے میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہوں دیکھیں غور سے دیکھیں اور اگر چاہیں تو آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں پیوٹن نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر بڑے غصی لے انداز میں مارٹرس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مارٹرس نے اسے کارڈ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا کارڈ کی آر میں وہ ان نوع افراد کی طرف دیکھ رہا تھا جنہوں نے انہیں باتیں کرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لئے چوک کر ان کی طرف دیکھا تھا لیکن چند لمحے بعد وہ پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے انہیں ان کی باتوں سے کوئی سرکارڈ نہ ہو ٹھیک ہے یہ کارڈ میں اپنے پاس رکھتا ہوں میرے آدمی تم پر نظر رکھیں گے جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی تم ہماری نگرانی میں رہو گے سمجھے تم مارٹرس نے کہا اور پھر وہ کھڑا ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتا پیرونی دروازے کی طرف پڑھتا چلا گیا شکل سے ہی مجھے انتہائی اہمک اور پاگل آدمی لگتا ہے بلا وجہ مجھ پر تشک کر رہا ہے اس نے میری جان خواہ مقام میں سیپت میں ڈال دی تھی نانسنس پیوٹر نے اسی لئے رجمیں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ بھی اٹھا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پورٹل سے باہر نکل آیا اس کا رکھ سیدھا کمپاؤنڈ کی طرف تھا کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر وہ دائیں طرف مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ہاں کیا نتیجہ نکل آئے تمہیں پیوٹر نے پورش تیاک لیجے میں کہا ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری باتوں میں دلست بھی نہیں لے رہے ہیں اور اپنی باتوں میں مصروف ہیں لیکن میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ ان کے کان کھڑے تھے اور وہ مسلسل ہماری باتوں میں دلست بھی لیتے رہے ہیں بارٹرس نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکوک ہیں ہاں تو پھر اب کیا کرنا ہے فیلحال تو ہم ہیڈکوارٹر چل رہے ہیں یہاں روجہ اور اس کے ساتھی موجود ہیں ہیڈکوارٹر جا کر ان سیاہوں کی بقیدہ گریفتاری کے عقامات جاری کر کے انہیں ہیڈکوارٹر بلواؤں گا اور پھر ان سے بقیدہ پودگس کی جائے گی بظاہر وہ میک اپ میں بھی نہیں لگ رہے لیکن مکمل اتمنان تب ہوگا جب ان کے چہرے میک اپ واشہ سے واش کیے جائیں گے اور یہ سب کر کے ہی میری تسلیح ہوگی مارٹرس نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا ان کے سفارت کھانے وغیرہ کوئی کورٹ نہیں دالیں گے تم جانتے ہو کہ جب میں کسی پر شک رہتا ہوں تو اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک میرا شک دور نہ ہو جائے اور اس معاملے میں میری راستے میں کوئی ٹانگ نہیں گڑا سکتا مجھے سکون نہیں آئے گا بعد میں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا مارٹرس نے کہا یہی مناسب رہے گا پیوٹر نے کہا تم نے بھی ان کی طرف گوھر سے دیکھا تھا تم کیا کہتے ہو شکار کو سنگنے کی حسطوں تم بھی رکھتے ہو مارٹرس نے کہا تمہارے والی بات ہے بزار تو ان میں ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا لیکن ان کے قد کا آٹھ سے لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم آئے تھے اور یہ شک اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کی مکمل جانچ پرتال نہ کر لی جائے پیوٹر نے کہا تو مارٹرس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہیڈکوارٹر تک پہنچتے ہیں کہ دوران کار میں خاموشی تائریہ ہی مارٹرس نے ہیڈکوارٹر پہنچتے ہی بقاعدہ اس گروپ کی گفتاری کے تحریر ایک اماز جاری کیے اور پھر وہ اتمنان سے بیٹھ گئے پیوٹر اس کے دفتر میں ہی موجود تھا یہ لوگ کب تک یہاں پہنچیں گے پیوٹر نے پوچھا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں اور پھر واقعی یہ گھنٹے کے بعد انٹرکوم کی مقصود گھنٹی بجھوٹھی یس سر چیکنگ روم سے کرسٹ بول رہا ہوں دو عورتیں اور سات مرد سیہاؤں کا گروپ چیکنگ روم میں پہنچ گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میں آ رہا ہوں مارٹرس نے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک جٹکے سے اٹھ کڑا ہوا آؤ پیوٹرن اب فیصلہ ہو جائے گا کہ میرا شک دوست ہے یا نہیں اگر یہ اصل لوگ ہیں تو ان کی موت کا وقت آ گیا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکیں گے مارٹرس نے کہا اور اگر یہ وہ نہ ہوئے تو پیوٹرن نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان سے معذرت کر کے انہیں جانے دیں گے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا مارٹرس نے ایک تبیل سانس لیتے ہوئے کہا اور پیوٹرن بھی سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا وہ دونوں آفیس سے نکلے اور باہر موجود ایک راداری میں آ گئے اور پھر رکھے بغیر تیز تیز گرم اٹھاتے ہوئے وہ راداری میں بڑھتے چلے گئے مارٹرس اور پیوٹرن کے چہرے پر جوش کے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑا مارکہ سر کرنے جا رہے ہوں اور اس مارکے میں انہیں جیت اپنے ہی اس سے میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تہکانے میں اتر کر ایک بڑے ہال کمرے میں داخل ہوئے جہاں لوہے کی مقصود کرسیوں پر نو سیاہ افراد حیران و پریشان سے لوہے کی روڈ میں جھکڑے بیٹھے ہوئے تھے وہاں مشین گن بردار افراد بھی موجود تھے جو انتہائی مستعد دکھائی دے رہے تھے آخر یہ سب کیا ہے ہمیں یہاں کیوں لائے گیا ہے اور ہمیں آپ کی ساتھی انہیں ایسے باندھ رکھا ہے جیسے ہم بہت بڑے مجرم ہوں ان افراد میں موجود اسی لڑکی نے وسیلے لائدے میں کہا جو سویز نزاد دکھائی دے رہی تھی کیا تم سب واقعی میں سیاہ ہو مارٹس نے ان کے قریب دا کر انتہائی تنزیہ انداز میں مسکتے ہوئے کہا ہاں ہم سیاہ ہی ہیں اور آپ آپ تو وہی ہیں نا جو ہوتل میں اس دوسرے آدمی پر شک کر رہے تھے مگر اب آپ دونے ایک ساتھ ہیں اور اکٹھے ہیں یہ کیا چکر ہے اور آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلویا ہے اس عورت نے جو جولیہ تھی خاصے سخت لائدے میں کہا وہ سب ہمارا گیم پلین تھا گیم پلین کیا مطلب کیسا گیم پلین ہم نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے وہ سب باتیں کی تھی ہم ان باتوں سے تمہارا رسپانس دیکھنا چاہتے تھے اور ہم نے جو سوچا تھا ٹھیک ویسا ہی ہوا تھا اور اس گیم پلین کے نتیجے میں تم یہاں نظر آ رہے ہو ہم جو باتیں کر رہے تھے اس میں تمہارے خصوصی دلچسپی بتا رہی تھی کہ تم سیہا نہیں ہو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہو اور اب تمہاری لاشہیں یہاں سے واپس جائیں گی مارٹس نے تنجیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ہمارے کاغذات موجود ہیں وہ سب ہوکے ہیں صرف اس بات سے کہ ہم نے تمہاری باتوں میں دلچسپی کیوں لی تم ہمیں ہلاک کر دینے کی دمکیاں دے رہے ہو کیا تم پاغل ہو؟ جو جیہاں نے کٹ کھانے والے لہجے میں کہا جو شیٹ اپ نونسنس سنو میرا نام مارٹس ہے مارٹس اور میرا تعلق کراس کی سب سے بڑی اور فعال ٹارج ایجنسی سے ہے ٹارج ایجنسی کا چیف کرنل الیکزینڈر ہے اور میں اس کا نمبر ٹو ہوں سمجھے تم؟ میرے ایک اشارے پر تم سب گولیوں سے چھلنی ہو سکتے ہو اس لئے تم سب کے لئے بہتر ہوگا کہ میرے سامنے تمیز اور عزت سے بات کرو اب میں تمہارے بولنے کا یہ انداز پسند نہیں کروں گا مارٹس نے غصے سے پھنک کرتے ہوئے لہجے میں کہا ہم آپ سے عزت اور تکریم سے ہی بات کریں گے جناب لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم باقاعدہ حکومت کی اجازت سے سہر و تفریح کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے کاغذات مکمل ہیں اور ہمارے پاس سیاحت کے خصوصی پاس بھی موجود ہیں دوسرے آدمی نے کہا اس کی تیرے پر پریشانی کے تاثرات نمائی تھے جیسے وہ واقعی اس محول میں بہت گھبرایا ہوا ہو جو بھی ہے ہمیں تم پر شک ہے ہم تمہیں اپنی تسلی کے بعد ہی یہاں سے جان رہے دے سکتے ہیں ورنہ نہیں مارٹس نے کہا کیا چاہتے ہو دوسری لڑکی نے اس کی طرف گھرتے ہوئے کہا ابھی پتا چل جائے گا مارٹس نے کہا کیوں فضل میں وقت ضائع کر رہے ہو ان کے میک اپ واش کراؤ ابھی سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا اوہ ہاں ٹھیک ہے ابھی ان کے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں ان کو میک اپ واشا سے چیک کرو مارٹس نے چوکتے ہوئے پیچھے کھڑے ایک آدمی سے کہا اور سا ہی رہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا چنل لمحے بعد وہ ایک ٹولی دھکلتا ہوا اندر آیا اس ٹولی پر ایک مشین تھی مشین کی سائیڈ میں ایک انٹوب تھا جس میں ایک بڑی نال کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی رنگ برنگیت آرہیں مشین کے ساتھ ایڈجس تھی اس آدمی نے ٹولی اس سویز نزاد عورت کے قریب روکی اور پھر کنٹوب ہک سے نکال کا اس نے سویز نزاد عورت کی چہرے پر چڑھایا اور اسے بند کرنے لگا کنٹوب نے سر و اگردن تک اس عورت کا پورا چہرہ ڈھام دیا اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا بٹن دبایا تو مشین میں سے سیٹی کی ہلکی ہلکی آواز نکلنے لگی چینل عورت کے بعد مشین آف ہو گئی یہ کیا ہوا ہے یہ مشین آف کیوں ہو گئی ہے مشین نے اپنا کام پورا کر لیا ہے بوس اب میں کنٹوب ہٹاتا ہوں اگر اس کے چہرے پر میک اپ ہوا تو وہ واش ہو گیا ہوگا اس آدمی نے کہا اور پھر اس نے کنٹوب ہٹایا تو یہ دیکھ کر نہ صرف اس آدمی بلکہ مارٹرس اور پیوٹن کے چہرے پر بھی حیرت کی تاثرات اوبرا ہے کیونکہ کنٹوب ہٹنے کے بعد بھی اس لڑکی کا وہی چہرہ نظر آ رہا تھا جو کنٹوب چڑھنے سے پہلے تھا ہم یہ تو میک اپ میں نہیں ہے پیوٹن نے ہوت چپاتے ہوئے کہا دوسری لڑکی کو چیک کرو مارٹرس نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا اور وہ آدمی ٹرولی دھکیلتا ہوا دوسری لڑکی کے پاس پہنچ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب کے سب چیک ہو چکے تھے لیکن کوئی بھی میک اپ میں سب اتنا ہوا تھا یہ سب کیا ہے آخر ان کے میک اپ واش کیوں نہیں ہوئے مارٹرس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اس لئے کہ ہم میں سے کوئی بھی میک اپ میں نہیں ہے عرطوں میں یقین نہیں آتا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں عورت نے انتہائی تنزیہ لیجے میں کہا نہیں مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے ممکن ہے تم سب نے کوئی نیا اور انتہائی جیدت کا حمل میک اپ کر رکھا ہو مارٹرس نے گھولاتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہے تم ہماری بات پر یقین کرو اگر تم چاہو تو ہمارے کاغذات ایکریمی سفرارت خانے سے چیک کرالو چاہو تو ایکریمیا سے بھی تقضیق کرا سکتے ہو اگر اس پر بھی تمہیں یقین نہیں ہوتا تو پھر تم جو چاہے کر لو ہماری کھالیں چھیل کر دیکھ لو لیکن یہ سن لو کہ تمہیں بہرحال خمیازہ بغتنا پڑے گا ہم ہوتل سے آتے ہوئے بیٹر کو کہہ آئی تھے کہ وہ جی ٹی اے کو ہماری گریفتاری کے مطالق فون کر دے اور جی ٹی اے نے اب تک یقینا ہمارے سفرارت خانوں سے رابطہ کر لیا ہوگا اس کے بعد تمہارا جو بھی اشر ہو تم بہتر سمجھتے ہو مجھے تمہاری کسی بھی بات کا خوی خوف نہیں ہے میرا تعلق ٹارج ایجنسی سے ہے اور ٹارج ایجنسی کو مکمل اختیارات حاصل ہیں ایکریمیا تو کیا تمہارا تعلق کسی بھی ملک سے ہو ہم چیکنگ کے لئے کسی کو بھی یہاں لاؤ سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم کسی بھی سفارت خانے کو جواب دے نہیں ہیں مارٹرس نے گرارٹ برے لہجے میں کہا بہرحال اب اور کیا چیکنگ کرنا چاہتے ہو اس بار ایک غسیلے نوجوان نے کہا تم لوگ ریڈ ہیلز اور ریڈ فورسٹ میں کیوں جانا چاہتے ہو مارٹرس نے جولیا کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا ہم پہاڑی مقامات کی سیاہت کو توجہ دیتے ہیں اور خاص طور پر ہمیں وائل ڈائف بہت پسند ہیں ہم نے ایریزون سمیت دنیا کے بے شمار جنگلات کی سہر کی ہے اس بار ہماری کرانس کے جنگلات کو دیکھنے کی خواہش ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق جنگل میں سخت پیرا ہے لیکن اس کے پاوجود سیاہوں کی خواہش پر انہیں مشروع طور پر جانے کی جانتی ہوتی ہے اور ہم نے وہ اجازت بھی حاصل کر لی ہے اس لئے تمہیں اس بات پر ہم سے سوال کرنے کے بجائے ہمارے اجازت نامے کو ہی دیکھ کر مطمئن ہو جانا چاہیے اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جولیا نے جواب دیا